اسلام علیکم ٹوپک آف ڈسکشن ہے ہمارا دا کینگڈم پروٹیسٹا جس کو ہم پرو ٹاکٹیسٹا بھی کہتے ہیں لفظ پروٹیسٹا گریک ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دا ویری فرسٹ پروٹیسٹا وردہ فرسٹ یوکریوٹس دیکھیں سب سے پہلے پروکریوٹس سے جو یوکریوٹک سیل بنا یعنی پروکریوٹس سے جو یوکریوٹس کی ایولوشن ہوئی وہ پروٹیسٹا کی ہوئی اسی وجہ سے اس کو ہم پروٹیسٹا کہتے ہیں نیڈ فور دا پروٹیسٹا اب پروٹیسٹا کو ایک الہیدہ کنگڈم میں رکھنے کی الہیدہ کنگڈم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی دو ریزنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے پہلی ریزن ہے اس کے کریکٹرز جو ان سے وہ بڑے پیچیدہ تھے اس کو کریکٹرائز کرنا بڑا ڈیفیکل کیوں پرائمیرلی ایکویٹک یوکریوٹک آرگنزم یعنی بنیادی طور پر یہ پانی کے جاندار ہیں اور یہ یوکریوٹک ہیں پھر پولی فائلیٹک گروپ آف آرگنزم پولی سے مراد ہے ملٹیبل فائلیٹک لینیئر چھجرہ نصب یعنی ان کے جو اباؤ اجداد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں سیم جو اباؤ اجداد سے ان کی انہیڈٹنس نہیں ہوئی بلکہ ان کے جو اباؤ اجداد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مخلف قسم کے جاندار سوئے ان کی اولیشن ہوئی ہے ان میں بہت زیادہ ویریشنز ہیں ویریشن کس کس جگہ پہ بوڈی فارم میں یعنی پروٹیسٹا کے جو جاندار ہیں ان کی بوڈی فارم بہت زیادہ ایک دوسرے سے مخلف ہیں ٹائپس آف ری پروڈیکشن بھی مخلف ہے موڈ آف نیوٹیشن کی بات کریں تو مخلف ہوئے اس کے پروٹیسٹا کے جو ممبرز ہیں موڈ آف نیوٹیشن بہت زیادہ ویری کرتا ہے اس کو کسی ان تمام جانداروں کو کسی اور گروپ میں رکھنا کسی ایک سپیسفک گروپ میں رکھنا بڑا ڈیفکل تھا اس کو ہم ایکسکلوڈن کے نام سے جانتے ہیں ایکسکلوڈن کا مطلب ہے کیپنگ آؤٹ ایکسکلوڈ کر دینا کسی کو نکال دینا اب اس کو ایکسکلوڈن کیوں کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کنگنم پروٹیسٹا کے جاندار نہ تو فنجائی میں فٹ آتے ہیں نہ اینی میلیا میں اور نہ ہی پلانٹی میں یعنی کسی بھی یوک ریوڈز کے میمبر سے ان کے کریکٹر نہیں ملتے یعنی ایسے جاندار جو فنجائی اینی میلیل پلانٹی سے نکال دیے جائیں وہاں پہ فٹ نہ آئیں وہ کنگنم پروٹیسٹا میں رکھے گئے ہیں اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک کنگنم آف ایکسکلوڈن ہے یعنی وہ میمبر جن کے پاس کریکٹر ہیں جو ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں نکالتے ہیں ان تمام باقی کنگنم سے ایک جو کنگنم میں مر رہا وہ تو ہے یہ تو ہو گیا آگے ایولوشنری اوریجن کی اگر ہم بات کریں تمام پروٹیسٹا یوک ریوڈز ہیں ان کی ایولوشن پروک ریوڈز سے ہوئی ہے یاد رکھیں پروٹیسٹا کی ایولوشن پروک ریوڈز سے ہوئی ہے اور باقی تمام کے باقی تین جو کنگنم ہیں پلانٹی، فنجائی اور اینیمیلیا ان کی ایولوشن کس سے ہوئی ہے ایول فروم دا پروٹیسٹا یعنی پروک ریوڈز سے نکلے پروٹیسٹا اور پروٹیسٹا سے ہی پھر آگے تینوں پلانٹی، اینیمیلیا اور فنجائی کی ایولوشن ہوئی ہے یعنی ان یوک ریوڈز کو ان تینوں کنگنم میں رکھنے میں دشواری ہو رہی تھی that is why کنگنم پروٹیسٹا was created اور کنگنم پروٹیسٹا کو بنایا گیا نیکسٹ ہم ان کے بیسک کریکٹرز کی بات کرتے ہیں یعنی ان کے بنیادی کریکٹرز کون سے ہیں نمبر ون سیل آرگنیزیشن کی بات کریں تو آل آر یوک ریوڈ پروٹیسٹا سارے کے سارے یوک ریوڈز ہیں it is unifying feature of پروٹیسٹا یعنی ایک جو بنیادی اہم اس کو اکٹھا کرنے والا ایسا فیچر جو آپ کہہ لیں تمام پروٹیسٹا میں ہے وہ ہے یوک ریوڈز یہ سب کے سب یوک ریوڈز ہیں تو یوک ریوڈز ہونا یونیفائنگ فیچر ہے پروٹیسٹا being یوک ریوڈز are clearly different from the member of prokriotic kingdom یعنی مونرا سے تو یہ different ہو گئے evolution کی بات کریں تو evolve from the prokriots ان کی evolution prokriots سے ہوئی ہے other kingdom باقی جو تین پروٹیسٹا پروٹیسٹا سے evolve from the prokriots تو باقی تین پروٹیسٹا سے evolve ہوئے ہیں یہ polyphylitic origin ہے یعنی ان کے about that different ہیں structure کی بات کریں تو پروٹیسٹا یونی سیلولر ہو سکتے ہیں کولونیل بھی ہو سکتے ہیں اور simple multi سیلولر ہو سکتے ہیں اب ان میں licking blastola اور an embryo نہ تو ان کی life cycle میں blastola بنتا ہے اور نہ ہی embryo unlike plants and animals یعنی animals اور plants میں تو یہ embryo اور blastola وغیرہ بنتے ہیں لیکن ان میں ان کی طرح نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے protesta do not develop from the blastola اور an embryo ان میں نہ تو embryo بنتا ہے embryo کے بعد animals کے اندر ایک stage ہوتی ہے جس میں mass ایک ball بنتا ہے cells کا جسے blastola کہتے ہیں تو نہ تو blastola بنتا ہے ان کی life cycle میں نہ ہی embryo بنتا ہے classification کی بات کریں تو ان کو چار ہم گروپ میں تقسیم کرتے ہیں single cell protozoans ہو سکتے ہیں unicellular algae ہو سکتے ہیں اور multi cellular algae ہو سکتے ہیں اور کچھ پروٹیسٹا جو سلائم مولز اور اومائی سیٹس کے شکل میں موجود ہوتے ہیں جن کو ہم اس چپٹر کے آخر میں ڈسکس کریں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ